جب میجر گورو ڈیلٹا شیطر میں ہتھیاروں کے کاروبار میں تھا توہیں پہلے سے ہی ڈاک نائٹ اورنائزیشن کا بڑا نام جانتا تھا یہاں تک کہ ایشیا میں ڈاک نائٹ اورنائزیشن کی شاخہ کو بھی ایک بار اس نے ہتھیار بیچے تھے پوری ڈاک ورڈ کو دیکھتے ہوئے ڈاک نائٹ اورنائزیشن نشد روب سے ٹاپ تین شکتی شالی طاقتوں میں سے ایک تھی اس لئے میجر گورو بھی چونک گئے جب اس نے سنا کہ یہ ڈاک نائٹ اورنائزیشن کے لوگ تھے جو آتنگ پیدا کرنے کے لیے دیرہ دون شہر میں کھوز گئے تھے ان آتنگوادیوں کے موں سے مجھے پتا چلا کہ میں نے ڈاک ورڈ میں جو ڈریکن سینہ بنائی تھی اس کے بھائیوں کو ان کے بنائے جال اور جاننے وہاں ارادوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس لئے میں نے ان کا سمرتن کرنے میں جل بازی کی اور بینہ سمیں گوائے میں ان کے پاس ملت کرنے کے لیے پہنچ گیا راگہب نے کہا اور پھر اس کی آنکھیں چھوٹی ہو گئیں ہتیا کا ایک تھنڈا ارادہ ہوا میں پھیل گیا اور اس نے اپنی بات جاری رکھی حالانکہ یہ کوئی درگھٹا نہیں تھی یہ ڈاک نائٹ اورنائزیشن کے لوگ دیرہ دون شہر میں غسپیٹ کرنے میں سکشم تھے وہ غسپیٹ کرنے میں سو چاروں روپ سے سکشم اسی لے تھے کیونکہ ان کے پاس یہاں سے کسی کا انٹرنل سپورٹ تھا جب وہ یہاں آئے اور جو ہتیار وہ اپنے ساتھ اس حملے کے لیے لے کر آئے تھے یہ اس بات کا سب سے اچھا ثبوت تھا یہاں کوئی تو غددار ہے جو آتنگ وادیوں کی مدد کر رہا تھا یہ ہتیار کیول دیرہ دون شہر میں ان کے انٹرنل سپورٹرز دوارہ گپ تروپ سے ارینج کیے جا سکتے ہیں میجر گورو نے سر ہلایا اور کہا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو ڈارک نائٹ اورنیزیشن کے لوگ سمیں رہتے دیرہ دون شہر میں کھوچ سکتے ہیں لیکن ان کے لئے شہر میں ہتیار لانا اسامباب ہے اس لئے ان کے ہتیار کیول دیرہ دون شہر سے کوئی ویکتی ہی اپلپ دکھرا سکتا ہے دیرہ دون شہر میں اچھپی ہوئی طاقت کون ہے جس کی ڈارک نائٹ اورنیزیشن کے ساتھ ملی بھگت ہے آنند نے گم بھیڑ چیرہ بنا کر راگہو سے پوچھا راگہو نے اپنا اثر ہلایا اور کہا مجھے نہیں پتا مجھے بس یہی انوان ہے اور مجھے سراغوں کے بارے میں بھی ابھی تک کوئی جانکاری نہیں ملی ٹرن ٹیک گروپ میں آدم وادیوں کے پکڑے جانے اور مارے جانے کے بعد میں وہاں ڈرگن سینہ کے سینک کی سرکشہ کو لے کر چندت تھا میں کئی دنوں کے لئے ڈارک ورڈ میں چلا گیا تھا اس لئے میرے پاس اس بارے میں ٹیپ انویسٹیگیشن کرنے کا سمیں نہیں تھا آدھے مہینے سے ایک سمیں کے بعد میں واپس آ گیا ہوں بھلے ہی کوئی نشان یا سراغ اب اچھے ہیں کیونکہ باقی کے ثبوت تو پہلے ہی دشمنوں دورہ مٹا دیا گیا ہوگا لیکن اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کرنے کے بعد وہ ہم سے بس سکتے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سارے ثبوت کو صاف کرنا سمم ہے جب تک ہم ایک بڑا جال بچھاتے ہیں پوری پلاننگز ان کو ٹرائپ کرتے ہیں اور دھیان سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں ہم ابھی بھی کچھ سورا گھوم سکتے ہیں بھائی راگو صحیح کہہ رہے ہیں یہ ردون شہر میں ایسی طاقت کے چھپے ہونے سے یہ کہاں جا سکتا ہے یہ ہر کوئی خطرے میں ہے اگر اس طاقت کا پتہ نہیں لگایا گیا تو بھوش میں ایسی طرح کیا دنگوالی کھٹنا ہے پھر سے ہوں میجو گورو نے اپنا مو کھولتے ہوئے بڑھایا اور کہا بھائی راگو بس مجھے بتاؤ کہ میں کیا مدد کر سکتا ہوں اور میں اپنی پوری کوشش کروں گا ہاں بھائی راگو اگر تمہیں ہماری مدد چاہیے تو اشکرچانہ مر اولڈ وولف نے بھی کہا راگو نے سگریٹ جلائی گہری سانس لی اور مسکراتے ہوئے کہا اب سے پہلے تو دھنیواد بھائیوں گورو بھائی آپ ایک ہتھیار ڈیلر رہ چکے ہیں اس لیے آپ ان آدم وادیوں دورہ استعمال کیے گئے ہتھیاروں کی جانکاری نکالنے سے شروعات کر سکتے ہیں میں پولس سے سمپر کروں گا اور آپ کو آدم وادی حملے میں آدم وادیوں دورہ استعمال کیے گئے ہتھیاروں کی ماترہ اور موڈل کی جانکاری بھیج دوں ہتھیاروں کے سورس کی سابدھانی پور وقت انویسکیشن کریں کیا پچھلے تین مہینوں میں ہتھیاروں کا ایک بیچ گفت روپ سے دیردونت شہر میں پہنچائے گیا تھا اور مول روپ سے اس کی جانکاری پر فوکس کرنا ہے اس کا کنیکٹر کون ہے کوئی بات نہیں میں بھی اسی پہلو سے شروعات کرنا چاہتا ہوں میجا گورو نے راگو سے کہا اور اپنی بات جاری رکھی حالانکہ میں ورتمان میں ہتھیاروں کے کاروبار سے ہٹ گیا ہوں لیکن میں ایشیای شدر کے سب ہتھیار ڈیلوں کو جانتا ہوں اور میں اس آدم وادی حملے کے بارے میں بجتاج کروں اور اس بارے میں اور پتہ کرنے کے لیے اپنے سورسز کا استعمال کروں راگو نے کچھ دیر تک سوچا اور پھر اس نے اپنی بات جاری رکھی ماؤس تم جانکاری قطرت کرنے میں اچھے ہو دیردون شہر میں شباب سمو کی انویسٹیگیشن کرنے میں میری مدد کرو شباب سمو آئے راگو کیا آپ کو سندھی ہے کہ شباب سمو اس آدم وادی حملے سے سمبندت ہے میجا گورب نے راگو سے پوچھ راگو نے اپنا سر ہلایا اور اس نے کہا یہ ایک دوسرا معاملہ ہے میں صرف اس گروپ کے بارے میں جانکاری قطرت کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں جتنی اندھیک جانکاری ہمارے پاس ہوگی ہمارے لیے یہ اتنا ہی بہتر ہوگا ساتھ ہی شباب سمو کو اس بات کی بھنک بھی نہیں لگنی چاہیے آئے راگو مجھے پتا ہے میں اس کی ساری جانکاری قطرت کرنے میں آپ کی مدد کروں گا ماں اس نے راگو کی بات کا جواب دیا تو پھر آگے بڑھو اب شراب پی لو باقی کی باتیں بعد میں کر دیں ہند میں راگو مسکر آیا اور زور سے کہا اب سب پی لو چلو پھر اس دن کی طرح آج خوب پیتے ہیں میجا گورب گروس سے مسکر آیا اور راگو کو ساتھ لے کر اپنے بھائیوں کے ساتھ شراب پینے لگے دوپہر کے قریب پانچ بجے تھے جب راگو نے میجا گورب اور باقی کے لوگ کو ودائی دی اور وہاں سے کلا گیا باستو میں وہ لوگ شراب پہلے بھی ساتھ میں پی چکے تھے لیکن اس بار آگو بھی بہت نشے میں تھا اس لئے میں چائے پینے اور میجا گورب کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تھوڑی دیر اور ان کے ساتھ وہاں روکا اور جب تک نشہ کم نہیں ہوا تب تک وہ نہیں گیا اس کے بعد اس سے سنٹیک گروپ میں جانا تھا وہ یہ نہیں بھولا تھا کہ وہ سنٹیک گروپ میں ایک آستھائی پد پر ہے اور اس کا پد چھوٹا نہیں ہے وہ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کا مینجر تھا اس نئی نئی بنی سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے پاس جو واسطوک شکتی ہے اسے چھوڑ دیں تو مینجر کا پد بیکار نہیں ہے اور وہ سبھی مینجر لیول کے بینیفٹس کو ان کے برابر ہی ایڈونٹیج لیتا تھا ریدما کے بھروسے کے ساتھ راکھوں کے پاس سچ مچ یہ پاور تھا کہ وہ جب چاہے اس کام پر جائے جب وہ نہ کرے تو نہ جائے لیکن وہ ان سب دیئے گئے پاور کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا اس لئے چاہے اسے بھلے ہی کوئی کچھ نہ کہتا ہو اسے سنٹیک گروپ میں جا کر دیکھنا تھا کہ وہاں کی کیا سچویشن ہے راکھوں نے وہاں جانے کے لیے ایک ٹیکسی لی اور جب وہیں سنٹیک گروپ پہنچا تو ساڑھے پانچ بچ چکے تھے جو کام سے نکلنے کے سمیں کے قریب تھا راکھوں نے سنٹیک گروپ میں چلا گیا وہ سیدھے تیسری منزل تک گیا اور سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ کے آفیس میں چلا گیا اس وقت آفیس میں کئی سیکیورٹی گارڈ موجود تھے وہ اپنے اپنے کام میں ویس تھے جب اس نے راکھوں کو آپ رتیاشت روپ سے اندر آتے دیکھا تو وہ ایک پل کے لیے آشر اچکت رہ گئے اور پھر ایک ایک کر کے سیدھے کھڑے ہو گئے اور ایک سور میں کہا مسٹر راکھوں راکھوں نے سیر ہلایا اور ان سے باقی سیکیورٹی گارڈ کو آفیس میں بلانے کے لیے کہا ٹھوڑی تیر بعد مویق پانڈے کے ندرت میں سارے سیکیورٹی گارڈ ایک کے بعد ایک آئے راکھوں کو دیکھنے کے بعد وہ بہبیت ہو گئے اور چلا ہوں گئے مویق پانڈے بھی سمان جنک اور ونمر دکھائی دیرا تھا یہ سوچ کر کی جب راکھوں نے پہلی باری اپاد سمالا تھا تو بیویق پانڈے اس کی راہ کا کانٹا بن رہا تھا اور اس نے راکھوں کو اس وکار کرنے سے انکار کر دیا تھا بدلے میں اس کا پرنام یہ نکلا کہ اسے راکھوں کی اسی طاقت سے روبرو ہونا پڑا اور تب سے وہ بھی اسی پلین میں آ گیا تھا اس کے بعد سنٹیک گروپ میں ایک آتنگوادی حملہ ہوا اس نے وقتی کے طور پر راکھوں کو ایک محلہ کے ساتھ سنٹیک گروپ میں خوشتے دیکھا اور پھر سنٹیک گروپ کے سبھی آتنگوادی مارے گئے جب لوگوں نے اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا اور پولیس نے بعد میں ان کو کچھ بھی ساف ساف نہیں بتایا لیکن بیویق پانڈے جو پورے سمیں باہر بیلڈنگ کی دیکھ رہے کر رہا تھا وہ ان سب سے اس کا پتہ لگا سکتا تھا کہ راکھوں کا ان آتنگوادیوں کی ہتھیہ سے کچھ لینا دینا ہونا چاہیے تو اب جب راکھوں نے گورب سہید پورے سنٹیک گروپ کے لوگوں کی مدد کی تھی تو اس نے رغاف کے خلاف لنوے کی ہمت نہیں کی لیکن امانداری سے اس کے سامنے آتنگو سمر پڑھ کر دیا راکھوں نے ویویق پانڈے اور باقی لوگوں سے کچھ حالیا چیزوں کے بارے میں پوچھا وہ کی روپ سے کمپنی کے سیکیورٹی سٹیٹرز کے بارے میں ویویق پانڈے اور باقی کے لوگوں نے جواب دیا کہ پچھلے آدھی مہینے میں ایسا خوش خاص نہیں ہوا لیکن پچھلے آتنگوہدی حملے کے بعد سے کمپنی نے اپنے سیکیورٹی ٹیم کو مضبوط کرنا شروع کر دیا ہے بے شک ان لوگوں نے یہی سوچا تھا کیا کہ ڈیٹیل پلاننگ بنانے سے پہلے انہیں راکھوں کے واپس آنے کا انتظار کرنا بیسے مینجر راکھوں ایک بات اور ہے ویویق پانڈے کو کچھ یاد آیا اور اس نے اپنی بات جاری رکھی کمپنی میں آپ کے انوبستیتی کے دوران پرچیزنگ ڈیپارٹمنٹ کی مینجر انوڈا کئی بار آپ سے ملنے آئی بعد میں مینجر انوڈا نے کہا کہ یادی آپ کمپنی میں آئے تو اس کے آفیس میں اسے ملنے جائیں مینجر انوڈا راکھ اب اس طب دھرے گیا اور طورت اس کے دماغ میں ایک ایسی آکرتی اُبھری جو نرم اور آکر شکتی وہ لومڑی کی طرح چلاک تھی پھر بھی سیکسی اور میچور بھی تھی راکھ اب نومی منزل پر لفٹ لینے کے لئے تیار ہو کر آفیس سے باہر چلا گیا پرچیزنگ ڈیپارٹمنٹ کی مینجر انوڈا جس کے بارے میں ابھی گورو نے راکھ اب کو بتایا تھا اسے راکھ اب کو یاد آیا کہ اس کا نکنیم چلاک لومڑی تھا اور کیوں تھا وہ بھی اسے یاد آیا انوڈا کے بارے میں سوچتے ہوئے ویردیما کے بغل میں بیٹھنے والی سندر سیکریٹری ایملی کے بارے میں سوچنے سے خود کو نہیں روک سکا ان دونوں میں سے ایک ہے انوڈا اور دوسری ہے ایملی جن کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی اس سے بھی اتھک آشری کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں سندریاں ابھی بھی ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملاتی تھی نہ ہی ایک دوسرے کے کسی بات سے سہمت تھی لفٹ نومی منزل پر ہوگی راکھ اب لفٹ سے باہر چلا گیا اور انوڈا کے آفیس کے دروازے تک پہنچ گیا اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور دروازہ کھڑ کھڑ آیا کون ہے؟ کرپے اندر آئیے آفیس کے اندر سے آس پشٹ لیکن آکرشک آواز سنائی تھی اس کی آواز سے ہی جو پہلے سے ہی کافی روان چکتی وہ ابھی اور ایکسائٹنگ لگ رہی تھی اور لوگ اسے سننے کے بعد اس کے بارے میں سوچنے سے خود کو نہیں روک سکتے تھے راکھ اب نے گہری سانس لی پرش سے چھت تک کی کھڑکیوں کے پردے کھینچے گئے تھے اور دوپہر کا سورج آلہ سے سے برستا ہوا پرتیت ہو رہا تھا جو آفیس میں دھوب کی ہلکی ہلکی کرن کی بھی روشنی تھی انوڈا تھا ڈیسک کے پیچھے بیٹھی تھی اور ڈاکومنٹس کو ارینج کرنے میں اپنا سر کھپا آ رہی تھی جب اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو اپنی عادت کی وجہ سے اس نے اپنی آنکھیں اوپر اٹھا لی جہاں تک اس کی آنکھیں دیکھ سکیں اس کے سامنے ایک اتن آکرشک انسان کھڑا ہوا تھا اتنا کی انوڈا کی بڑے بڑی آنکھیں اچانا کی چمک اٹھیں وہی مدھورتہ سے مسکرائی اور بولی ہوں تو یہ چھوٹے لات صاحب ہے تم کھ واپس آئے جب راگم اندر آیا تو اس کا اچھیرہ سیریس اور شان تھا اور وہیں بالکل پروفیشنل طریقے سے اس کے سامنے بات کرنے آیا لیکن جیسے اس نے تین شبد چھوٹے لات صاحب سنا اس کا چہرہ ترنگ کالا پڑ گیا اور اس نے اس کے جو چہرے پر سیریس ایکسپریشن تھا وہ ایک گوبارے کی طرح پھوٹ گیا تھا جیسے کی اس میں سوئی چھوٹا دیا گیا اور وہ ترنگ حدود صاحب ہو گیا مینجر انرادا لیزا بینے ساتھ پروفیشنلی بھیو کیجئے راگم نے کہا اور پھر کہا ہم لوگ ایک کمپنی میں ایک ساتھ کام کرتے ہیں کوئی لنگوٹیا یار نہیں ہے ٹھیک ہے کیا آپ مجھے میرے نام سے بلا سکتے ہیں کیونکہ ناتوں میں چھوٹا ہوں اور نہ ہی لات صاحب انرادا نے اپنی آنکھیں گھومائی میں ہسی اور بولی چھوٹے لات صاحب آپ کس پہلو کا ذکر کر رہے ہیں یہ تیہ کرنا آپ کی اوپر نہیں ہے کیا آپ چھوٹے ہیں یا نہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اوپر سے نیچے تک مینجر انرادا نے آنکھ پارتے ہوئے راہب سے کہا اتنی موپھٹ اور عجیب ملہ سے مل کر راہب کو ایسا لگا جیسے میں پوری طرح سے اس سے ہار گیا ہو اسے لگا کی شاید انرادا سے اس بارے میں بحث کرنا بیکار ہے اس لئے اس نے پھر اس بات کو جانے دیا مینجر جی آئیے کام پر لگ جائیں راہب نے وینگپونڈ مسکان کے ساتھ انرادا سے کہا کیوں انرادا نے ہلکی آہ بھری موداز لگ رہی تھی ایکسپشنز کے سنکیت کے ساتھ اس نے دھیمے سور میں کہا کیول دس دن سے کم سمیں ہوا تھا جب تم نے ڈیوٹی جوائن کی تھی اور جب سے تم واپس آئے ہو جب سے تم بہت عجیب ہو گیا اور تم میرے ساتھ اس طریقے سے کٹ ٹو کٹ بات کر رہے ہو سچ مجھ اس سے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے تم مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہم اور کیا بات کر سکتے ہیں آخر راگہو مینجر انرادا سے اتنی بے رخی سے بات کیوں کر رہا تھا آس پاس اتنی خوبصورت لڑکیوں میں سے کس پر آئے گا راگہو کا دل جان نکلے سنتے رہیے سوپر کمانڈو راگہو